ہلو دوستو منٹو شارٹ سٹوریز کا سلسلہ جاری ہے اور آج کا افثانہ ہے مفتنوشوں کی تیرہ قسمیں پہلی قسم آپ سینما حال میں بیٹھے ہیں ڈبا کھول کر سگرٹ نکالتے ہیں برابر کی سیٹ پر بیٹھ ہوا تمشائی مفتنوش ہے وہ آپ کے ڈبے کو غور سے دیکھے گا اور کہے گا کیوں صاحب آپ یہ سگرٹ کہاں سے لیتے ہیں بلیک مارکیٹ سے جی ہاں اوہ جبی ورنہ میں تو بہت تلاش کر چکا ہوں کئی ملتے ہی نہیں بہت اچھا سگرٹ ہے شوک فرمائیے شکریہ انٹروال کے بعد وہ خود آپ سے سگرٹ مانگے گا صاحب لطف آ گیا ناغوار خاطر نہ ہو تو ایک اور انائت فرمائیے دوسری قسم آپ ریل گاڑی کے سوار ہوتے ہیں گاڑی چلتی ہے آپ پیکٹ میں سے سگرٹ نکال کر سلگاتے ہیں تو ایک دم آپ کے صاحب بیٹھا ہوا مسافر اپنی جے بیٹھ ٹولنا شروع کر دیتا ہے اس کے موہ سے کچھ اس قسم کا کلمہ نکلتا ہے لانت یاد ہوگی آپ ضرور پوچھیں گے کیا بات ہے کچھ نہیں صاحب سگرٹ کا ڈبان ٹانگے میں رہ گیا ہے اوہو فلال یہ شوک فرمائی اور دیر تک آپ کے سگرٹوں سے شوک فرماتا رہے گا تری سیری قسم زیادہ آپ کا دوست ہے لیکن آپ کو معلوم نہیں کہ وہ مفت نوش ہے ہر روز وہ آپ کے کاندے پر ہاتھ رکھتا ہے اور بڑے پور تکلف انداز میں کہتا ہے لاؤ بھائی آپ سگرٹ پلاؤ چوتھی قسم آپ کسی باغ میں بینچ پر بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ ایک ہی ایک اور ساب بیٹھے کتاب کا مطالعہ میں مصروف ہیں آپ جیب سے سگرٹ کی ڈبیاں نکالتے ہیں آپ کے پاس بیٹھے ہوئے صاحب مفت نوش ہیں فورا جیب سے دیا سلائی نکالیں گے اور جلا کر آپ کی طرف بڑھا دیں گے آپ ان کا شکریہ ادا کریں گے اور سگرٹ کی ڈبیاں ان کی طرف بڑھا دیں گے شوق فرمائیے وہ بھی آپ کا شکریہ ادا کریں گے پانچمیں کس بکر سے آپ کی ملاقات گائے گائے ہوتی ہے اس لیے کہ آپ کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ مفت نوش ہے جب آپ سے ملے گا اپنی جیب سے سگرٹ کا پیکٹ نکالے گا اور آپ کو پیش کرے گا آپ پیکٹ کھولیں گے مگر وہ خالی ہوگا بکر مناسب و موضوع انفاظ میں اپنی خفت کا اظہار کر دے گا آپ جیب سے اپنا پیکٹ نکالیں گے اور اس کو پیش کر دیں گے چھٹی کس مفت نوشو کی وہ قسم ہے جو صرف خاص قسم کے سگرٹ پیتے ہیں جو ہی وہ کسی دوست یا معمولی جان پچان کی ہاتھ میں پانچ پانچ یا یا اچھے اچھی سگٹوں کے ڈبا دیکھیں گے تو خوشی کنارہ بلاند کر کے کہیں گے زندہ بعد یہ ہے سگرٹ پینے کے لائک ایک سگرٹ ہنٹوں میں دبا کر وہ چھے ساتھ اپنے جے میں ڈال لیں گے معاف فرمائیے گا ایک سے میرے زوگ کی تسکین نہیں ہوگی ساتھویں قسم ذرا جہرانہ قسم کیے ہیں آپ اپنے دوستوں کے ساتھ وائی ایم سی اے حال کے باہر فٹ پات پر کھڑے ہیں سگرٹ کے سے سگرٹ نکال کر انگلیوں میں تھامتے ہیں دیا سلائی سے الگاتے ہی دیا سلائی سے الگاتے ہی ہیں کہ ایک راہ چلتا جلدی سے آپ کے پاس آتا ہے انگلیوں میں سے سگرٹ نکال لیتا ہے دیا سلائی طلب کرتا ہے اور سگرٹ سلگا کر یہ جا وہ جا آپ سمجھتے ہیں پاگل تھا چنانچہ دیر تک یہ عجیب و غریب آس صاحب کے اور آپ کے دوستوں کا موضوع سخن بنا رہتا ہے آٹھویں قسم بڑی ڈیٹ قسم ہے آپ تانگا کر کہتے ہیں بھائی اپنی جیب سے کیوں نہیں پیتے جواب ملتا ہے میں قسم کھا چکا ہوں کہ اپنی جیب سے کبھی ایک سگرٹ بھی نہیں خریدوں گا مفت کے مال کا کچھ مزہ ہی ہو رہے ہیں نمی قسم آٹھویں قسم سے کچھ مختلف ہے آپ تانگا کر پوچھتے ہیں بھائی تم اپنی جیب سے کیوں نہیں پیتے جواب ملے گا ڈاکٹر نے مجھ سے کہا کہ سگرٹ میرے لئے بہت ہی مزہ رہے ہیں اپنی جیب میں سگرٹ پڑے ہو تو مجھ سے کنٹرول نہیں ہوتا اس لئے کبھی کبھار دوستوں سے مانگ کر پی لیتا ہوں دسویں قسم قسیدہ گو مفت نوشو کی ہیں بھائی خدا کی قسم منٹو بادشاہ ہے سگرٹوں کا دنیا بھر میں آپ کو اچھا سگرٹ نہ ملتا ہو لیکن منٹو کے پاس ضرور ہوگا لاؤ دوست دیکھیں آج کل کیا پیتے ہو بہت ہی معمولی برانڈ ہے کیفٹن تم اور کیفٹن پیو ضرور اس میں بھی کوئی بات ہوگی لاؤ دیکھیں گیارویں قسم ایک دو سگرٹوں پر نہیں پورے ڈبے پر حملہ آور ہوتی ہے بھائی معاف کرنا میں تمہارا ڈبہ لیے جا رہا ہوں میرے دندان ساز کے یہاں رہ گیا ہے یا وہ ڈبہ مجھے دے دو میرے پاس کل یا پرسو تک آنے والا ہے لوٹا دوں گا بارویں قسم وہ ہے جس کو دیکھتے ہیں لوگ اپنے سگرٹ زور سے تھام لیتے ہیں یا پھر اپنا پرا پیکٹ خالی ظاہر کر کے پھینک دیتے ہیں تیرے وی قسم وہ ہے جو تھوڑی دیر آپ سے باتیں کریں گے اور رخصت ہوتے ہی وقت رخصت ہوتے وقت زمین پر سے آپ کا پھینکا ہوا پیکٹ یہ کہہ کر اٹھا لیں گے بچے کے لیے لے جاتا ہوں اسے خالی ڈیبیوں سے کھلنے کا بہت شوک ہے تینک یو فار لیسننگ سبسکرائب می چینل